القما نے بیان کیا کہ ہم حمس میں تھے حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ نے سورہ یوسف پڑھی تو ایک شخص بولا کہ اس طرح نہیں نازل ہوئی تھی حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صورت کی تلاوت کی تھی اور آپ نے میری قرد کی تحسین فرمائی تھی انہوں نے محسوس کیا کہ اس موترز کے موں سے شراب کی بدبو آ رہی ہے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے متعلق جھوٹا بیان اور شراب پینا جیسے گناہ ایک ساتھ کرتا ہے پھر انہوں نے اس پر حد جاری کرا دی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا اس اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں کتاب اللہ کی جو صورت بھی نازل ہوئی ہے اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی اور کتاب اللہ کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور اگر مجھے خبر ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا ہے اور اونٹ ہی اس کے پاس مجھے پہنچا سکتے ہیں یعنی ان کا گھر بہت دور ہے تب بھی میں سفر کر کے اس کے پاس جا کر اس سے اس علم کو حاصل کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو قطادہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت انصر بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو کن لوگوں نے جمع کیا تھا انہوں نے بتلایا کہ چار صحابیوں نے یہ چاروں قبیلہ انصار سے ہیں ابی بن قعب معاذ بن جبل زائد بن ثابت اور ابو زائد رضی اللہ عنہ اس روایت کی مطابعت فضل نے حسین بن واقت سے کی ہے ان سے سمامہ نے اور ان سے حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم کی وفات تک قرآن مجید کو چار صحابیوں کے سوا اور کسی نے جمع نہیں کیا تھا ابو دردہ معاذ بن جبل زائد بن ثابت اور ابو زائد رضی اللہ عنہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو زائد رضی اللہ عنہ کے وارث ہم ہوئے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابی بن قعب رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے اچھے قاری ہیں لیکن ابھی جہاں غلطی کرتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ بعض منسوخ تلاوہ آیتوں کو بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو اس آیت کو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مو مبارک سے سنا ہے میں کسی کے کہنے سے اسے چھوڑنے والا نہیں اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ما ننسخ من آیاتی او ننساہا یعنی ہم جب کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں پھر یا تو اسے بھلا دیتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ حبیب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے حفظ بن عاظم نے اور ان سے حضرت ابو سعید بن معالی رضی اللہ عنہ نے کہ میں نماز میں مشغول تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اس لیے میں کوئی جواب نہیں دے سکا پھر میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس پر آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں فرمایا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر فوراً اللہ و رسول کے لیے لبے اک کہا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی صورت پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کے سب سے بڑی صورت بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے یہی وہ سات آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے رات میں ہم نے قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ دیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھون کرنے والا ہے ایک صحابی خود ابو سعید رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے سہت ہو گئی اس نے اس کے شپرانے میں تیس بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو صرف سور فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا ہم نے کہا کہ اچھا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے جاؤ یہ مال حلال ہے اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا اور معمر نے بیان کیا ہم سے عبدالوارز بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے حشام بن حسان نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہا مجھ سے معبد بن سیرین نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہی واقعہ بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات شعبانی خبردی انہیں سلمان بن مہران نے انہیں ابراہیم نخی نے انہیں عبدالرحمن بن یزید نے انہیں حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ میں سے جس نے بھی دو آخری آیتیں پڑھیں دوسری سنت صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ اور ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے بنصور بن مہتمر نے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے عبدالرحمن بن یزید نے اور ان سے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی دو آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا پھر ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے کھجوریں سمیٹنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا پھر انہوں نے یہ پورا قصہ بیان کیا مفصل حدیث اس سے پہلے کتاب الوکیالہ میں گزر چکی ہے جو صدقہ فطر چرانے آیا تھا اس نے کہا کہ جب تم رات کو اپنے بستر پر سونے کیلئے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو پھر صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے پاس بھی نہ آ سکے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہیں یہ ٹھیک بات بتائی ہے اگرچہ وہ بڑا جھوٹا ہے وہ شیطان تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دس ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے حضرت برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سورہ کحف پڑھ رہے تھے ان کے ایک طرف گھوڑا دو رسوں سے بندہ ہوا تھا اس وقت ایک عبر اوپر سے آیا اور نزدیک سے نزدیک تر ہونے لگا ان کا گھوڑا اس کی وجہ سے بدکنے لگا پھر صبح کے وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عبر کا ٹکڑا سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اترا تھا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار گیارہ امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے اور ان سے ان کے والد اسلم نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک سفر میں جا رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا تیسری مرتبہ پھر پوچھا اور جب اس مرتبہ بھی جواب نہیں دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو کہا تیری ماں تجھ پر روئے تُو نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ آجزی سے سوال کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرتبہ بھی جواب نہیں دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنی اونٹنی کو دڑایا اور لوگوں سے آگے ہو گیا آپ کے برابر چلنا چھوڑ دیا مجھے خوف تھا کہ کہیں اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سوچا مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کچھ وہی نازل ہوگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا چنانچہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کو سلام کیا سلام کے جواب کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے پھر آپ نے سورے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا کی تلاوت فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار بارہ امام مالک نے خبر دی انہیں عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبی ساحسان انہیں ان کے والد عبد الرحمن نے اور انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی قد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے صحابی قطادہ بن نومان اپنے ماجائے بھائی کو دیکھا کہ وہ رات کو سورہ قلہ واللہ احد بار بار پڑھ رہے ہیں صبح ہوئی تو وہ صحابی ابو سعید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گویا انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی بڑا سواب نہ ہوگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ صورت قرآن مجید کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تیرہ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے امام مالک بن انس نے ان سے عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن عبی سعسان ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے میرے بھائی حضرت قطادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سہری کے وقت کھڑے قل ہو اللہ ہو آہد پڑھتے رہے ان کے سوا اور کچھ نہیں پڑھتے تھے پھر جب صبح ہوئی تو دوسرے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے باقی حصہ پچھلی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چودہ دہاک مشرقی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا ایک تہائی حصہ ایک رات میں پڑھا کرے صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ قل ہوا اللہ احد اللہ السمد قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ ہے محمد بن یوسف فروری نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام بخاری کے قاتب ابو جعفر محمد بن ابی حاتم سے سنا وہ کہتے تھے کہ امام بخاری نے کہا ابراہیم نخی کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقطع ہے ابراہیم نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا لیکن دحاک مشرقی کی روایت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے متصل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ زار پندرہ امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عروہ بن زبیر نے اور انہیں عائش رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑھتے تو معوزات کی صورتیں پڑھ کر اسے اپنے اوپر دم کرتے اس طرح کہ ہوا کے ساتھ کچھ تھوک بھی نکلتا پھر جب مرض الموت میں آپ کی تکلیف پڑھ گئی تو معیں ان صورتوں کو پڑھ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے برکت کی امید میں آپ کے جست مبارک پر پھیرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سولہ عروہ نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل ہو اللہ ہو احد قل آوذ برب الفلق اور قل آوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے پہلے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر یہ عمل آپ تین دفعہ کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سترہ عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رات کے وقت وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بنا ہوا تھا اتنے میں گھوڑا بدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی رک گیا پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا اس مرتبہ بھی جب انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا تیسری مرتبہ انہوں نے جب تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکا ان کے بیٹے یہایچوں کے گھوڑے کے قریب ہی تھے اس لیے اس در سے کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے انہوں نے تلاوت بند کر دی اور بچے کو وہاں سے ہٹا دیا پھر اوپر نظر اٹھائی تو کچھ نہ دکھائی دیا صبح کے وقت یہ واقعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حضیر تم پڑھتے رہتے تلاوت بن نہ کرتے تو بہتر تھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے یحیاء کونہ کو چل ڈالے وہ اس سے بہت قریب تھا میں نے سر اوپر اٹھایا اور پھر یحیاء کی طرف گیا پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ایک چھتری سی نظر آئی جس میں روشن چراغ تھے پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا چیز تھی اسید رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا کہ نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے تمہاری آواز سننے کیلئے قریب ہو رہے تھے اگر تم رات بھر پڑھ سے رہتے تو صبح تک اور لوگ بھی انہیں دیکھتے وہ لوگوں سے چھپتے نہیں اور ابن الحاد نے بیان کیا کہا مجھ سے یہ حدیث عبداللہ بن خباب نے بیان کی ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے اور ان سے حصیت بن حضیر رضی اللہ عنہوں نے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھارہ عبدالعزیز بن رفی نے بیان کیا کہ میں اور شداد بن معقل ابن عباس رضی اللہ عنہوں کے پاس گئے شداد بن معقل نے ان سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے سوا کوئی اور بھی قرآن چھوڑا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی مطلوب جو کچھ بھی چھوڑی ہے وہ سب کی سب ان دو دفینوں کے درمیان صحیح میں محفوظ ہے عبدالعزیز بن ربی بیان کرتے ہیں کہ ہم محمد بن حنیفہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی وحی مطلوب چھوڑی وہ سب دو دفینوں کے درمیان قرآن مجید کی شکل میں محفوظ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار انیس انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے سنترے کسی ہے جس کا مزا بھی لزیز ہوتا ہے اور جس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال خجور کسی ہے جس کا مزا تو امدہ ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی اور اس بدکار منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے رہانہ کسی ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزا کڑوا ہوتا ہے اور اس بدکار کی مثال جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا اندرائن کسی ہے جس کا مزا بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار بیس عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں گزری امتوں کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمر ایسی ہے جیسے اثر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے اور تمہاری اور یہود و نصارہ کے مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے کچھ مزدور کام پر لگائے اور ان سے کہا کہ ایک قیرات مزدوری پر میرا کام صبح سے دوپہر دن تک کون کرے گا یہ کام یہودیوں نے کیا پھر اس نے کہا کہ اب میرا کام آدھے دن سے اثر تک ایک ہی قیرات مزدوری پر کون کرے گا یہ کام نصارہ نے کیا پھر تم نے اثر سے مغرب تک دو دو قیرات مزدوری پر کام کیا یہود و نصارہ قیامت کے دن کہیں گے ہم نے کام زیادہ کیا لیکن مزدوری کم پائی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارا حق کچھ مارا گیا وہ کہیں گے کہ نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہوں اور جتنا چاہوں عطا کروں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکیس طلحہ بن مصرف نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن نبی افردی اللہ عنہ سے سوال کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وسیعت فرمائی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ارز کیا پھر لوگوں پر وسیعت کیسے فرض کی گئی کہ مسلمانوں کو تو وسیعت کا حکم ہے اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وسیعت نہیں فرمائی انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار بائیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بہترین آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کا ایک دوست عبد الحمید بن عبد الرحمن کہتا تھا کہ اس حدیث میں تغنہ بالقرآن سے یہ مراد ہے کہ اچھی آواز سے اسے پکار کر پڑھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تیس صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے سنا ہے صفیان بن عینہ نے کہا کہ اس تغنہ سے یہ مراد ہے کہ قرآن پر قناعت کرے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چوبیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پچیس شعبہ نے بیان کیا ان سے سلمان نے انہوں نے کہا میں نے زکوان سے سنا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہونا چاہیے ایک اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے کہ اس کا پڑوسی سن کر کہہ اٹھے کہ کاش مجھے بھی اس جیسائل میں قرآن ہوتا اور میں بھی اس کی طرح عمل کرتا اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کے لئے لٹا رہا ہے اس کو دیکھ کر دوسرا شخص کہہ اٹھتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اس کے جتنا مال ہوتا اور میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھبیس القمہ بن مرسط نے خبر دی انہوں نے سعید بن عبیدہ سے سنا انہوں نے ابو عبد الرحمن سلمہ سے اور انہوں نے عثمان بن افان رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے سعید بن عبیدہ نے بیان کیا کہ ابو عبد الرحمن سلمہ نے لوگوں کو عثمان رضی اللہ عنہوں کے زمانے خلافت سے حجاج بن یوسف کے عراق کے گورنر ہونے تک قرآن مجید کی تعلیم دی وہ کہا کرتے تھے کہ یہی حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے بٹھا رکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ستائیس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ستائیس سحل بن سعاد رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حبا کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے عورتوں سے نکاح کی کوئی حاجت نہیں ہے ایک صاحب نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح مجھ سے کر دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہیں مہر میں ایک کپڑا لا کے دے دو انہوں نے ارز کیا کہ مجھے تو یہ بھی میسر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہیں کچھ تو دو ایک لوہے کی اموٹھی ہی سہی وہ اس پر بہت پریشان ہوئے کیونکہ ان کے پاس یہ بھی نہ تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم کو قرآن کتنا یاد ہے انہوں نے ارز کیا کہ فلان فلان صورتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے تمہارا ان سے قرآن کی ان صورتوں پر نکاح کیا جو تمہیں یاد ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار انتس یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے ان سے حضرت صحل بن سعاد رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو حبا کرنے کے لیے آئی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور نیچی کر لی اور سر جھکا لیا جب اس خاتون نے دیکھا کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابہ اٹھے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ ان کا نکاح کر دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ مہر کے لیے بھی ہے انہوں نے ارز کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر جاؤ دیکھو شاید کوئی چیز ملے وہ صحابہ گئے اور واپس آگئے اور ارز کیا نہیں یا رسول اللہ مجھے وہاں کوئی چیز نہیں ملی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دیکھ لو ایک لوہے کی انگوٹھی ہی سہی وہ صحابہ گئے اور واپس آگئے اور ارز کیا نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ لوہی کی ایک انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی البتہ یہ ایک تہبند میرے پاس ہے حضرت سحال رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چادر بھی اڑنے کے لیے نہیں تھی ان صحابی نے کہا کہ خاتون کو اس میں سے عادہ پھاڑ کر دیجئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس تہبند کا وہ کیا کرے گی اگر تم اسے پہنتے ہو تو اس کے قابل نہیں رہتا اور اگر وہ پہنتی ہے تو تمہارے قابل نہیں پھر وہ صاحب بیٹھ گئے کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد اٹھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تو بلوایا جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے انہوں نے بتلایا کہ فلان 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 صورتیں مجھے یاد ہیں انہوں نے ان کے نام گنائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم انہیں زبانی پڑھ لیتے ہو عرض کیا جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں قرآن مجید کی جو صورتیں یاد ہیں ان کے بدلے میں میں نے اسے تمہارے نکاح میں دے دیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تیس امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کے مثال رسی سے بندے ہوئے اونٹ کے مالک کیسی ہے اور وہ اس کی نگرانی رکھے گا تو وہ اسے روک سکے گا ورنہ وہ رسی چلوا کر بھاگ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکتیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت برا ہے کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں فلا فلا آیت بھول گیا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے بھلا دیا گیا اور قرآن مجید کا پڑھنا جاری رکھو کیونکہ انسانوں کے دلوں سے دور ہو جانے میں وہ اونٹ کے بھاگنے سے بھی بڑھ کر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار بتیس ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابو بردانے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا پڑھتے رہنا لازم پکڑ لو اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ اونٹ کے اپنی رسی تڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے بھاگتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تیس ابو احیاس نے خبر دی کہا کہ میں نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن دیکھا کہ آپ سواری پر صورت الفتح کی تلاوت فرما رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چونتیس سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ جن صورتوں کو تم مفصل کہتے ہو وہ سب محکم ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میری عمر دس سال کی تھی اور میں نے محکم صورتیں سب پڑھ لی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پیتیس ابو بشر نے خبر دی انہیں سعید بن جبیر نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ میں نے محکم صورتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب یاد کر لی تھی میں نے پوچھا کہ محکم صورتیں کون سی ہیں کہا کہ مفصل صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھتیس خشام بن عرورہ نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عشر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے اس نے مجھے فلان صورت کی فلان فلان آیتیں یاد دلا دی ہم سے محمد بن عبید بن میمون نے بیان کیا کہا ہم سعیسہ بن یونس نے بیان کیا ان سے حشام بن عرورہ نے اضافے کے ساتھ بیان کیا کہ میں نے فلان صورت کی فلان فلان آیتیں بھلا دی تھی محمد بن عبید کے ساتھ اس کو علی بن مسحر اور عبدہ نے بھی حشام سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سینتیس ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عرورہ نے ان سے ان کے والد عرورہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو رات کے وقت ایک صورت پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے اس نے مجھے فلان آیتیں یاد دلا دی جو مجھے فلان فلان صورتوں میں سے بھلا دی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ارتیس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ یہ کہے کہ میں فلان فلان آیتیں بھول گیا بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے کہ میں فلان فلان آیتوں کا بھلا دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار امتالیس حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتوں کو جو شخص رات میں پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چالیس اروہ بن زبیر نے مسعود بن مخرمہ اور عبدالرحمان بن عبدالقاری سے خبر دی کہ ان دونوں نے حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے حشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورہ فرقان پڑھتے سنا میں ان کی قرط کو غور سے سننے لگا تو معلوم ہوا کہ وہ ایسے بہت سے طریقوں میں تلاوت کر رہے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا تھا ممکن تھا کہ میں نماز ہی میں ان کا سر پکڑ لیتا لیکن میں نے انتظار کیا اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کے گلے میں چادر لپیٹ دی اور پوچھا یہ صورتیں جنہیں ابھی ابھی تمہیں پڑھتے ہوئے میں نے سنا ہے تمہیں کس نے سکھائی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح ان صورتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ صورتیں پڑھائی ہیں جو میں نے تم سے سنی میں انہیں کھینچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود سنا کہ یہ شخص صورت فرقان ایسی قرد سے پڑھ رہا تھا جس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی صورت فرقان پڑھا چکے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہشام پڑھ کر سناؤ انہوں نے اسی طرح اس کی قرد کی جس طرح میں ان سے سن چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح یہ صورت نازل ہوئی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب تم پڑھو میں نے بھی اسی طرح قرد کی جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح یہ صورت نازل ہوئی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید سات قسم کی قردوں پر نازل ہوا ہے پس تمہارے لیے جو آسان ہو اس کے مطابق پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکتالیس اور وہ نے خبر دی انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاری کو رات کے وقت مسجد میں قرآن وجید پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ اس آدمی پر رحم کرے اس نے مجھے فلا فلا آیتیں یاد دلا دیں جنہیں میں نے فلا فلا صورتوں میں سے چھوڑ رکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار بیالیس ابو وائل نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ ہم ان کی خدمت میں صبح صویرے حاضر ہوئے حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا رات میں نے تمام مفصل صورتیں پڑھ ڈالی اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بولے جیسے اشعار جلدی جلدی پڑھتے ہیں تم نے ویسے ہی پڑھ لی ہوں گی ہم نے قرط سنی ہے اور مجھے وہ جوڑ والی صورتیں بھی یاد ہیں جن کو ملا کر نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یہ اٹھارہ صورتیں مفصل کی ہیں اور وہ دو صورتیں جن کے شروع میں ہام میم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تیرالیس جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن نبی آئیشہ نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان آپ قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان کو نہ ہلایا کریں بیان کیا کہ جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور ہونٹ ہلایا کرتے تھے اس کی وجہ سے آپ کے لیے وحی یاد کرنے میں بہت بار پڑتا تھا اور یہ آپ کے چہرے سے بھی ظاہر ہو جاتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو سورہ لا اقسم و بیوم القیامہ میں ہے نازل کی کہ آپ قرآن مجید کو جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان کو نہ ہلایا کریں یہ تو ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا تو جب ہم اسے پڑھنے لگیں تو آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھا کریں پھر آپ کے زبان سے اس کی تفسیر بیان کرا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے راوی نے بیان کیا کہ پھر جب جبریل علیہ السلام آتے تو آپ سر چھکا لیتے اور جب واپس جاتے تو پڑھتے جیسا کہ اللہ نے آپ سے یاد کروانے کا وعدہ کیا تھا کہ تیرے دل میں جمع دینا اس کو پڑھا دینا ہمارا کام ہے پھر آپ اس کے موافق پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چوالیس قطادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن مجید کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتلایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے جن میں مد ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پینتالیس ہمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے کہ حضرت انس رضی اللہ انہوں سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرد کیسی تھی انہوں نے بیان کیا کہ مد کے ساتھ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کہا بسم اللہ میں اللہ کی لام کو مد کے ساتھ پڑھتے الرحمن میں میم کو مد کے ساتھ پڑھتے اور رحیم میں ہاں کو مد کے ساتھ پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھے علیس ابو عیاس نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن مفضل رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تلاوت کر رہے تھے سواری چل رہی تھی اور آپ سورہ فتح پڑھ رہے تھے یا راوی نے یہ بیان کیا کہ سورہ فتح میں سے پڑھ رہے تھے نرمی اور آہستگی کے ساتھ کرت کر رہے تھے اور آواز کو خلق میں دہراتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سینٹالیس برید بن عبداللہ بن عبی بردہ نے بیان کیا ان سے ان کے دادا ابو بردہ نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ عریر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ تجھے دعوت علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سینٹالیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ میں نے ارز کیا میں آپ کو قرآن سناؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کو دوسرے سے سننا محبوب رکھتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اونان چاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پڑھ کر سناؤں آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سناؤ چنانچہ میں نے سورہ نسا پڑھی جب میں آیت فکی فائزہ جئنا من کل امتن بشہیدی مجئنا بکالا ہاولائی شہیدہ پر پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کرو میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پچاس ابن شبرمہ نے بیان کیا جو کوفہ کے قاضی تھے کہ میں نے غور کیا کہ نماز میں کتنا قرآن پڑھنا کافی ہو سکتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ ایک صورت میں تین آیتوں سے کم نہیں ہے اس لئے میں نے یہ رائے قائم کی کہ کسی کے لئے تین آیتوں سے کم پڑھنا مناسب نہیں علی المدینی نے بیان کیا کہ ہم سے صفیان سوری نے بیان کیا کہا ہم کو منصور نے خبر دی انہیں ابراہیم نے انہیں عبد الرحمن بن یزید نے انہیں القما نے خبر دی اور انہیں ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے القما نے بیان کیا کہ میں نے ان سے ملاقات کی تو وہ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں رات میں پڑھنی وہ اس کے لئے کافی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکیون عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے میرا نکاح ایک شریف خاندان کی عورت ام محمد بن تمہمیہ سے کر دیا تھا اور ہمیشہ اس کی خبرگیری کرتے رہتے تھے اور ان سے بار بار اس کے شوہر یعنی خود ان کے مطالق پوچھتے رہتے تھے میری بیوی کہتی کہ بہت اچھا مرد ہے البتہ جب سے میں ان کے نکاح میں آئی ہوں انہوں نے اب تک ہمارے بستر پر قدم بھی نہیں رکھا نہ میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ ڈالا جب بہت دن اسی طرح ہو گئے تو والد صاحب نے مجبور ہو کر اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اس کی ملاقات کراؤ چنانچہ میں اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ روزہ کس طرح رکھتے ہو میں نے ارز کیا کہ روزہ نہ پھر دریافت فرمایا قرآن مجید کس طرح ختم کرتے ہو میں نے ارز کیا ہر رات اس پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں تین دن روزے رکھو اور قرآن ایک مہینے میں ختم کرو بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دو دن بلا روزے کے رہو ارس کیا مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ روزہ رکھو جو سب سے افضل ہے یعنی دعود علیہ السلام کا روزہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو اور قرآن مجید سات دن میں ختم کرو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوتی کیونکہ اب میں بوڑھا کمزور ہو گیا ہوں حجاج نے کہا کہ آپ اپنے گھر کے کسی آدمی کو قرآن مجید کا ساتمہ حصہ یعنی ایک منزل دن میں سنا دیتے تھے جتنا قرآن مجید آپ راج کے وقت پڑھتے اسے پہلے دن میں سنا رکھتے تاکہ رات کے وقت آسانی سے پڑھ سکیں اور جب قوت ختم ہو جاتی اور نڈھال ہو جاتے اور قوت حاصل کرنا چاہتے تو کئی کئی دن روزہ نہ رکھتے اور ان دنوں کو شمار کرتے اور پھر اتنے ہی دنیں ایک ساتھ روزہ رکھتے کیونکہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وعدہ کر لیا ہے ایک دن روزہ رکھنا ایک دن افتار کرنا اس میں سے کچھ بھی چھوڑیں امام بخاری رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ بعض راویوں نے تین دن میں اور بعض نے پانچ دن میں لیکن اکثر نے سات راتوں میں ختم کی حدیث روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار باون حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا قرآن مجید تم کتنے دن میں ختم کر لیتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ترے پن عبداللہ بن موسیٰ نے خبر دی انہیں شیبان نے انہیں یحییٰ بن ابی کسیر نے انہیں بنی زہرہ کے مولا محمد بن عبد الرحمن نے انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے یحییٰ نے کہا اور میں خیال کرتا ہوں شاید میں نے یہ حدیث خود ابو سلمہ سے سنی ہے بلا واسطہ محمد بن عبد الرحمن کے خیر ابو سلمہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ انہوں سے روایت کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہر مہینے میں قرآن ایک مرتبہ ختم کیا کرو میں نے ارز کیا مجھ کو تو زیادہ پڑھنے کی طاقت ہے آپ نے فرمایا اچھا سات راتوں میں ختم کیا کر اس سے زیادہ مت پڑھر اس حدیث میں بھی ختم قرآن کی مدت معین کی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چوون یحییٰ بن سعید نے خبر دی انہیں صفیان سوری نے انہیں سلمان نے انہیں ابراہیم نخی نے انہیں عبیدہ سلمانی اور انہیں عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہوں نے یحییٰ قطان نے کہا کہ اس حدیث کا کچھ چکڑا عامش نے ابراہیم سے خود سنا ہے اور کچھ چکڑا عمر بن مراہ سے انہوں نے ابراہیم سے سنا ہے کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری سند ہم سے مستد نے بیان کیا کہا ہم سے یحییٰ بن قطان نے ان سے صفیان سوری نے ان سے عامش نے ان سے ابراہیم نے ان سے عبیدہ سلمانی نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہوں نے عامش نے بیان کیا کہ میں نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا تو خود ابراہیم سے سنا اور ایک ٹکڑا اس حدیث کا مجھ سے عمر بن مراہ نے نقل کیا ان سے ابراہیم نے ان سے ان کے والد نے ان سے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرو میں نے ارز کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کیا تلاوت کروں آپ پر تو قرآن مجید نازل ہی ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سے سنوں راوی نے بیان کیا کہ پھر میں نے سورہ نسا پڑھی اور جب میں آیت فکی فائزہ جئنا بکعالہہ علائے شہیدہ پر پہنچا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کف فرمایا جم سک راوی کو شک ہے میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پچپن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ میں نے ارز کیا کیا میں سناؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی سے سننا محبوب رکھتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چپن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی نوجوانوں اور کم اکلوں کی یہ لوگ ایسا بہترین کلام پڑھیں گے جو بہترین خلق کا پیغمبر کا ہے یا ایسا کلام پڑھیں گے جو سارے خلق کے کلاموں سے افضل ہے یعنی حدیث یا آیت پڑھیں گے اس سے سند لائیں گے لیکن اسلام سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تم انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو کیونکہ ان کا قتل قیامت میں اس شخص کے لئے باعث سے عجر ہوگا جو انہیں قتل کر دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ستاون حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے ان کے روزوں کے مقابلے میں تمہیں اپنے روزے اور ان کے عمل کے مقابلے میں تمہیں اپنا عمل حقیر نظر آئے گا اور وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کرتے ہوئے نکل جاتا ہے اور وہ بھی اتنی صفائی کے ساتھ کہ تیر چلانے والا تیر کے پھل میں دیکھتا ہے تو اس میں بھی شکار کے خون وغیرہ کا کوئی اثر نظر نہیں آتا اس سے اوپر دیکھتا ہے وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا تیر کے پر پر دیکھتا ہے اور وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا وہ سوفار میں کچھ شبا گزرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھاون یحیاء قطان نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے حضرت نص بن مالک رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ آشاری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے میٹھے لیموں کسی ہے جس کا مزہ بہت لذتدار اور خوشبو بھی اچھی اور وہ مومن جو قرآن پڑھتا تو نہیں لیکن اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال خجور کی ہے جس کا مزہ تو امدہ ہے لیکن خوشبو کے بغیر اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحان کسی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے اور اس منافق کی مثال جو قرآن بھی نہیں پڑھتا اندرائین کے پھل کسی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے راوی کو شک ہے کہ لفظ مر ہے یا خبیر اور اس کی بو بھی خراب ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار انسٹھ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے جب جیو چاٹھ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ساٹھ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کو جب ہی تک پڑھو جب تک تمہارے دل ملے چلے یا لگے رہیں جب اختلاف اور جھگڑا کرنے لگو تو اٹھ کھڑے ہو قرآن مجید پڑھنا موقوف کر دو سلام کے ساتھ اس حدیث کو حارث بن عبید اور سعید بن زید نے بھی ابو عمران جونی سے روایت کیا اور حمد بن سلمہ اور عبان نے اس کو مرفو نہیں بلکہ موقوفاً روایت کیا ہے اور غندر محمد بن جعفر نے بھی شعبہ سے انہوں نے عمران سے یوں روایت کیا کہ میں نے جندب سے سنا وہ کہتے تھے لیکن موقوفاً روایت کیا اور عبداللہ بن عون نے اس کو ابو عمران سے انہوں نے عبداللہ بن سامد سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا قول روایت کیا مرفون نہیں کیا اور جندب کی روایت زیادہ صحیح ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکسٹھ سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے عبد الملک بن محسرہ نے ان سے نزال بن صبرہ نے کہ عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی عبی بن کعو رضی اللہ عنہ کو ایک آیت پڑھتے سنا وہی آیت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف سنی تھی ابن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں صحیح ہو اس لیے اپنے اپنے طور پر پڑھو شعبہ کہتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اختلاف و نزا نہ کیا کرو کیونکہ تم سے پہلے کی امتوں نے اختلاف کیا اور اسی وجہ سے اللہ نے انہیں حلات کر دیا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار باسٹھ حمید طویل نے خبر دی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ تین حضرات علی بن ابی طالب عبداللہ بن عمرو بن العاس اور عثمان بن مغزون رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے جب انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدائی اختیار کرلوں گا اور کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم نے ہی یہ باتیں کہی ہیں سن لو اللہ کی قسم اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں میں تم سب سے زیادہ پرہزگار ہوں لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا رہتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار تریسٹھ اور وَبِن زُبِيرَ نے خبر دی اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے سرشاد وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسَتُوا فِي الْيَتَامَا فَنْ كَهُوا مَا قَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں سے انصاف نہ کر سکوگے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو دو دو سے خواہ تین تین سے خواہ چار چار سے لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکوگے تو پھر ایک ہی پر بس کرو یا جو لونڈی تمہارے ملک میں ہو اسی صورت میں قوی امید ہے کہ تم ظلم و زیادتی نہ کر سکوگے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھانجے آیت میں ایسی یتیم مالدار لڑکی کا ذکر ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو وہ لڑکی کے مال اور اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہو اور اس سے معمولی مہر پر شادی کرنا چاہتا ہو تو ایسے شخص کو اس آیت میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے ہاں اگر اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہو اور پورا مہر ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اجازت ہے ورنہ ایسے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی پرورش میں یتیم لڑکیوں کے سوا اور دوسری لڑکیوں سے شادی کر لیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چونسٹھ القمہ بن قیس نے بیان کیا کہ میں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منام ملاقات کی اور کہا اے ابو عبد الرحمن مجھے آپ سے ایک کام ہے پھر وہ دونوں تنہائی میں چلے گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن کیا آپ منظور کریں گے کہ ہم آپ کا نکاح کسی کماری لڑکی سے کر دیں جو آپ کے گزرے ہوئے ایام یاد دلا دے کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے اس لیے انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کہا القمہ میں جب ان کے خدمت میں پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا اے نوجوانوں تم میں جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے اور جو طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ خواہش نفسانی کو توڑ دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پینسٹھ عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا کہا کہ میں القمہ اور اسود کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا نوجوانوں کی جماعت تم میں جسے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے اور جو کوئی نکاح کی بوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دیگا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھے آسٹھ عطاب نبی رباہ نے خبر دی کہا کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ ہیں جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو زور زور سے حرکت نہ دینا بلکہ آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ جنازے کو لے کر چلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی وفات کے وقت آپ کے نکاح میں نو بیویاں تھیں آج کے لیے تو آپ نے باری مقرر کر رکھی تھی لیکن ایک کی باری نہیں تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سرسٹھ سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ہی رات میں اپنے تمام بیویوں کے پاس گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے خلیفہ ابن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن زوری نے بیان کیا کہا ہم سے سعید نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سٹھ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کیا تم نے شادی کر لی ہے میں نے ارز کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا شادی کر لو کیونکہ اس امت کے بہترین شخص جو تھے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت سی بیویاں تھی بعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ اس امت میں اچھے وہی لوگ ہیں جن کی بہت عورتیں ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار انہتر حضرت عمر بن القطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے اس لیے جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی لیکن جس کی حجرت دنیا حاصل کرنے کے نیت سے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے ارادے سے ہو اس کی حجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے حجرت کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ستر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ بیویاں نہیں تھیں اس لیے ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے آپ کو خصی کیوں نہ کر لیں آپ نے ہمیں اس سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکھتر حمید طویل نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا بیان کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعاد بن ربی انساری رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا سعاد انساری رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دو بیویاں تھیں انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ان کے اہل بیوی اور مال میں سیادہ لے لیں اس پر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت دے مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو چنانچہ آپ بازار آئے اور یہاں آپ نے کچھ پنیر اور کچھ گھی کی تجارت کی اور نفع کمایا چند دنوں کے بعد ان پر زافران کی زردی لگی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک انساری خاتوم سے شادی کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں مہر میں کیا دیا عرض کیا کہ ایک گٹلی برابر سونا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہی کا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار بہتر ابن شہاب نے خبر دی انہوں نے سعید بن مسعب سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل یعنی عورتوں سے الگ رہنے کے زندگی سے منا فرمایا تھا اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دے دیتے تو ہم تو خصی ہی ہو جاتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار بہتر صحیح بن مسعب نے خبر دی اور انہوں نے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کو عورت سے الگ رہنے کی اجازت نہیں دی تھی اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم بھی اپنے کو خصی بنا لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چوہتر عبداللہ بن مسعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جایا کرتے تھے اور ہمارے پاس روپیہ نہ تھا کہ ہم شادی کر لیتے اس لیے ہم نے ارز کیا ہم اپنے کو خصی کیوں نہ کرا لیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا پھر ہمیں اس کی اجازت دے دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے پر ایک مدت تک کے لیے نکاح کر لیں آپ نے ہمیں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ ایمان لانے والو وہ پاکیزہ چیزیں مت حرام کرو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پچھتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نوجوان ہوں اور مجھے اپنے پر زنا کا خوف رہتا ہے میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں کسی عورت سے شادی کر لوں آپ میری یہ بات سن کر خاموش رہے دوبارہ میں نے اپنی یہی بات دہرائی لیکن آپ اس مرتبہ بھی خاموش رہے سے بارہ میں نے عرض کیا آپ پھر بھی خاموش رہے میں نے چوتھی مرتبہ عرض کیا آپ نے فرمایا اے ابو حریرہ جو کچھ تم کروگے اسے لوہ محفوظ میں لکھ کر قلم خوشک ہو چکا ہے خواہ اب تم خسی ہو جاؤ یا باز رہو یعنی خسی ہونا بیکار محض ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھے اتر عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلمان بن بلال نے ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر آپ کسی وادی میں اتریں اور اس میں ایک درخت ایسا ہو جس میں اونٹ چر گئے ہوں اور ایک درخت ایسا ہو جس میں سے کچھ بھی نہ کھایا گیا ہو تو آپ اپنا اونٹ ان درختوں میں سے کس درخت میں چرائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت میں جس میں سے ابھی چرائیا نہیں گیا ہو ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کماری لڑکی سے نکاح نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ستتر ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عوروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ مجھے خواب میں دو مرتبہ تم دکھائی گئیں ایک شخص جبریل علیہ السلام تمہاری صورت حریر کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے میں نے جو اس کپڑے کو کھولا تو اس میں تم تھیں میں نے خیال کیا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے ضرور پورا کر کے رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھتر جابر بن عبداللہ حضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد سے واپس ہو رہے تھے میں اپنے اونٹ کو جو سست تھا تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا اتنے میں میرے پیچھے سے ایک سوار مجھ سے آ کر ملا اور اپنا نیزہ میرے اونٹ کو چبھو دیا اس کی وجہ سے میرا اونٹ تیز چل پڑا جیسا کہ کسی عمدہ قسم کے اونٹ کی چال تم نے دیکھی ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا جلدی کیوں کر رہے ہو میں نے عرض کیا بھی میری شادی نئی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کماری سے یا بیوہ سے میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کسی کماری سے کیوں نہ کی تم اس کے ساتھ کھیل کود کرتے اور وہ تمہارے ساتھ کر دی ویان کیا کہ پھر جب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ اور رات ہو جائے تب داخل ہو تاکہ پریشان بالوں والی کنگہ کر لے وے اور جن کے شوہر موجود نہیں تھے وہ اپنے بال صاف کر لیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ زار اناسی محارب بن دسار نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے عرض کیا کہ میں نے شادی کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ کس سے شادی کی ہے میں نے عرض کیا کہ ایک بیوہ عورت سے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری سے کیوں نہ کی اس کے ساتھ تم کھیل کوت کرتے محارب نے کہا کہ پھر میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عمر بن دینار سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے مجھ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم نے کسی کماری عورت سے شادی کیوں نہ کی کہ تم اس کے ساتھ کھیل خود کرتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیل تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اسی عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا ہم سے لیس بن سعاد نے ان سے یزید بن حبیب نے ان سے عورات بن مالک نے اور ان سے اروا رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کی کہ میں آپ کا بھائی ہوں تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیسے نکاح کریں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے رشتے سے تم میرے بھائی ہو اور عائشہ رضی اللہ عنہ میرے لیے حلال ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکاسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ پر سوار ہونے والی عرب عورتوں میں بہترین عورت قریش کی صالح عورت ہوتی ہے جو اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال اسباب میں اس کی بہت نگہبان اور نگران ثابت ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار بیاسی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس لونڈی ہو وہ اسے تعلیم دے اور خوب اچھی طرح دے اسے عدب سکھائے اور پوری کوشش اور محنت کے ساتھ سکھائے اور اس کے بعد اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوہرہ ثواب ملتا ہے اور اہل کتاب میں سے جو شخص بھی اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہو اور مجھ پر ایمان لائے تو اسے دوہرہ ثواب ملتا ہے اور جو غلام اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے رب کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اسے دوہرہ ثواب ملتا ہے آمیر شاوی نے اپنے شاگر سے اس حدیث کو سنانے کے بعد کہا کہ بغیر کسی مشقت اور محنت کے اسے سیکھ لو اس سے پہلے طالب علموں کو اس حدیث سے کم کے لیے بھی مدینہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا اور ابو بکر نے بیان کیا ابو حسین سے اس نے ابو بردہ سے اس نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس شخص نے باندی کو نکاح کرنے کے لیے آزاد کر دیا اور یہی آزادی اس کا مہر مقرر کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تیراسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری سند ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا ان سے حماد بن زید نے ان سے عیوب سختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے تین مرتبہ کے سوا کبھی دین میں جھوٹ بات نہیں نکلی ایک مرتبہ آپ ایک ظالم بادشاہ کی حکومت سے گزرے آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارا تھیں پھر پورا واقعہ بیان کیا کہ بادشاہ کے سامنے آپ نے سارا کو اپنی بہن یعنی دینی بہن کہا پھر اس بادشاہ نے سارا کو حاجر حاجرہ کو دے دیا بیوی سارا نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے کافر کے ہاتھ کو روپ دیا اور آجر حاجرہ کو میری خدمت کے لئے دلوایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اے آسمان کے پانی کے بیٹو یعنی اے عرب والو یہی حاجرہ تمہاری ماں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چورہ سی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان تین دن تک قیام کیا اور یہی ام المومنین حضرت صفیہ بن ٹرحی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلوت کی پھر میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ کی مسلمانوں کو دعوت دی اس دعوت ولیمہ میں نہ روٹی تھی اور نہ گوشت تھا دسترخان بچھانے کا حکم ہوا اور اس پر کھجور پنیر اور گھی رکھ دیا گیا اور یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا بعض مسلمانوں نے پوچھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے یا لوڈی کی حیثیت سے آپ نے ان کے ساتھ خلوت کی ہے اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پردے کا انتظام فرمائیں تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ مہات المومنین میں سے ہیں اور اگر ان کے لیے پردے کا احتمام نہ کریں تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ لوڈی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہیں پھر جب کوچھ کرنے کا وقت ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی اور ان کے لیے پردہ ڈالا تاکہ لوگوں کو وہ نظر نہ آئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پچاسی حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت بنانی اور شوئیب بن حجاب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھے آسی صحیح بن سعید صادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئی اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے خدمت میں اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں راوی نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا پھر آپ نے نظر کو نیچی کیا اور پھر اپنا سر جھکا لیا جب اس عورت نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ان سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو ان سے میرا نکاح کر دیجئے آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس مہر کے لیے کوئی چیز ہے انہوں نے ارز کیا کہ نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھر جا اور دیکھو ممکن ہے تمہیں کوئی چیز مل جائے وہ گئے اور واپس آگئے اور ارز کیا اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں پایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوہی کی ایک انگوٹھی بھی مل جائے تو لے آؤ وہ گئے اور واپس آگئے اور ارز کیا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لوہی کی ایک گموٹھی بھی نہیں ہے البتہ میرے پاس یہ ایک تہبند ہے انہیں خاتون کو اس میں سیادھا دے دیجئے حضرت سحال بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے اس تہبند کا کیا کرے گی اگر تم اسے پہنوگے تو ان کے لیے اس میں سے کچھ نہیں بچے گا اور اگر وہ پہن لے تو تمہارے لیے کچھ نہیں بچ رہے گا اس کے بعد وہ صحابی بیٹھ گئے کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد جب وہ کھڑے ہوئے تو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ واپس جا رہے ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا جب وہ آئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے انہوں نے عرض کیا کہ فلان فلان صورتیں یاد ہیں انہوں نے گن کر بتائیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم انہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دیا ان صورتوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ستاسی عربہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ بن عطبہ بن ربیعہ بن عبد شمس محشم نے جو ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے بدر میں شرکت کی تھی سالم بن معقل رضی اللہ عنہ کو لے پالک بیٹا بنایا اور پھر ان کا نکاح اپنے بھائی کی للکی ہندہ بنت ولید بن عطبہ بن ربیعہ سے کر دیا پہلے سالم رضی اللہ عنہ ایک انساری خاتون شبیعہ بن تیعار کے آزاد کردہ غلام تھے لیکن ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا مو بولا بیٹا بنایا تھا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے آزاد کردہ غلام تھے اپنا لے پالک بیٹا بنایا تھا جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو لے پالک بیٹا بنا لیتا تو لوگ اسے اسی کی طرف نسبت کر کے پکارا کرتے تھے اور لے پالک بیٹا اس کی مراس میں سے بھی حصہ پاتا آخر جب سورہ حجرات میں یہ آیت اتری کہ انہیں ان کے حقیقی باپوں کی طرف منصوب کر کے پکارو اللہ تعالیٰ کے فرمان غموالیکم تک تو لوگ انہیں ان کے باپوں کی طرف منصوب کر کے پکارنے لگے جس کے باپ کا علم نہ ہوتا تو اسے مولا اور دینی بھائی کہا جاتا پھر سہلا بنت سحیل بن عمرو القرشی تم العمری رضی اللہ عنہ جو ابو حزیفر دی اللہ عنہ کی بیوی ہیں تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو سالم کو اپنا حقیقی جیسا بیٹا سمجھتے تھے اب اللہ نے جو حکم اتارا وہ آپ کو معلوم ہے پھر آخر تک حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھاسی ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے یہ زبیر عبد المطلب کے بیٹے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ان سے فرمایا شاید تمہارا ارادہ حج کا ہے انہوں نے ارز کیا اللہ کی قسم میں تو اپنے آپ کو بیمار پاتی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر بھی حج کا احرام باندھ لے البتہ شرط لگا لینا اور یہ کہہ لینا کہ اے اللہ میں اس وقت حلال ہو جاؤں گی جب تو مجھے مرز کی وجہ سے روک لے گا اور دبعہ بنت زبیر قریشی رضی اللہ عنہ نقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نوازی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے دین کی وجہ سے اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی یعنی آخر میں تجھ کو ندامت ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نوے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب جو مالدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس موجود صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے صحابہ نے ارز کیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے اگر کوئی بات کہے تو غور سے سنی جائے سحل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چپ ہو رہے پھر ایک دوسرے صاحب گزرے جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے صحابہ نے ارز کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا یہ شخص اکیلا پہلے شخص کی طرح دنیا بھر سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکانوے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے آئشہ رضی اللہ عنہ سے آیت اور اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے سورہ نیسا کے متعلق سوال کیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھانجے اس آیت میں اس یتیم لڑکی کا حکم بیان ہوا ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور اس کا ولی اس کی خوبصورتی اور مالداری پر ریچ کر یہ چاہے کہ اس سے نکاح کرے لیکن اس کے مہر میں کمی کرنے کا بھی ارادہ ہو ایسے ولی کو وہ اپنی زیر پرورش شتیم لڑکی سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے البتہ اس صورت میں انہیں نکاح کی اجازت ہے جب وہ ان کا مہر انصاف سے پورا ادا کر دیں گے اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر آیت میں ایسے ولیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زیر پرورش شتیم لڑکی کے سوا کسی اور سے نکاح کر لیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد سوال کیا تو اللہ تعالی نے سور نسا میں آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ سَيْ وَتَرْغَبُونَ انْتَنْكَهُ ہُنَّ تَكْ نَازِلْكِ اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ یتیم لڑکیاں اگر خوبصورت اور صاحب مال ہوں تو ان کے ولی بھی ان کے ساتھ نکاح کر لینا چاہتے ہیں اس کا خاندان پسند کرتے ہیں اور مہر پورا ادا کر کے ان سے نکاح کر لیتے ہیں لیکن ان میں حسن کی کمی ہو اور مال بھی نہ ہو تو پھر ان کی طرف رغبت نہیں ہوگی اور وہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس وقت یتیم لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں جب وہ نادار ہو اور خوبصورت نہ ہو ایسے ہی اس وقت بھی چھوڑ دینا چاہیے جب وہ مالدار اور خوبصورت ہو البتہ اگر اس کے حق میں انصاف کریں اور اس کا مہر پورا ادا کریں تب اس سے نکاح کر سکتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار بانوے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حمزہ اور سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا نہوست عورت میں گھر میں اور گھوڑے میں ہو سکتی ہے نہوست بے برکتی اگر ہو تو ان میں ہو سکتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تیرانوے امام مالک نے خبر دی انہیں ربیع بن عبدالرحمن نے انہیں قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تین سنت قائم ہوئی ہیں انہیں آزاد کیا اور پھر اختیار دیا گیا کہ اگر چاہیں تو اپنے شوہر سابقہ سے اپنا نکاح فسخ کر سکتی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ولائی آزاد کرانے والے کے ساتھ قائم ہوئی ہے اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ایک ہانڈی گوشت کی چولے پر تھی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی اور گھر کا سالم لایا گیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چولے پر ہانڈی گوشت کی بھی تو میں نے دیکھی تھی عرض کیا گیا کہ وہ ہانڈی اس گوشت کی تھی جو بریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقے میں ملا تھا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور اب ہمارے لیے ان کی طرف سے تحفہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ستانوے عبدہ نے خبر دی انہیں حشام نے انہیں ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد یتیم لڑکی ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو ولی اس سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرتے اور اچھی طرح اس سے سلوک نہ کرتے اور نہ اس کے مال کے بارے میں انصاف کرتے ایسے شخصوں کو یہ حکم ہوا کہ اس یتیم لڑکی سے نکاح نہ کریں بلکہ اس کے سواج و عورتیں بھلی لگیں ان سے نکاح کر لیں دو دو تین تین یا چار چار تک اجازت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھانوے اسماعیل بن نبی عویس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے امام مالک نے ان سے عبداللہ بن ابو بکر نے ان سے عمرہ بنت عبدالرحمن نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف رکھتے تھے اور آپ نے سنا کہ کوئی صحابم المومنین حفظ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص آپ کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ فلان شخص ہے آپ نے حفظ رضی اللہ عنہ کے ایک دودھ کے چچا کا نام لیا اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا فلان جو ان کے دودھ کے چچا تھے اگر زندہ ہوتے تو میرے یہاں آ جا سکتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جیسے خون ملنے سے حرمت ہوتی ہے ویسے ہی دودھ پینے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ننانوے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دودھ کے بھائی کی بیٹی ہے اور بشر بن عمر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے سنا اور انہوں نے اسی طرح جابر بن زید سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو موسیقی موسیقی